بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پچھلے ہفتے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو مسلم دنیا میں کئی طرح کے ردعمل دیکھنے میں آئے کسی نے اسے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کہا تو کسی نے اسے تاریخی معاہدہ قرار دیا اور باخبر حلقوں نے دونوں ریاستوں کے تعلقات میں نوملائزیشن کو فارملائزیشن کے طور پر دیکھا اسرائیل اور عرب امارات کے بازابطہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک اور جنگ کے ساتھ ساتھ کئی مسلم ریاستوں میں عرب بالا دستوں کے ذریعے فوجی بغاوت کے خدشات بڑھ گئے ہیں دوستو اسرائیل کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات اور خفیہ اتحاد تو پرانی بات ہے لیکن اب یہ تعلقات بازابطہ اور علال اعلان ہو رہے ہیں اور یقینی طور پر اس کے بھی کئی عوامل ہیں سب سے پہلا مہرک عرب بادشاہتوں کا خوف ہے جو عرب بہار کے دوران پیدا ہوا عرب بہار کے دوران بادشاہتوں کو اندازہ ہوا کہ پولیٹیکل اسلام ان کے لیے بڑا خطرہ ہے اور جبر اور کرپشن کے خلاف کوئی بھی مقبول تحریک ان کی بادشاہتوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے دوستو یہاں تک کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت بھی اپنا کٹر اتحادی حسنی مبارک کو ایسی تحریک میں کوئی مدد فرام نہ کر سکا اور اخوان المسلمین کی مقبول تحریک نے ان کا تختہ الڑ دیا پھر اسی دوران تیونس سوڈان سمیت کئی مثالیں اُبھر کر سامنے آئیں عرب بہار کے بعد خطے میں سیکیورٹی صورتحال بھی بدلنے لگی امریکہ کی کوشش کے باوجود شام کے صادر بشار الاسد کو ہٹانے میں مکمل طور پر ناکام رہا سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے کوئی فوجی قدم نہ اٹھایا عرب بادشاہتیں جو اپنی بقاہ کے لیے امریکہ اور یورپی اتحادوں پر اشروں سے انحسار کرتی چلی آئی ہیں انہیں احساس ہوا ہے کہ اب یہ اتحادی شاید ان کے کام نہ آسکیں ایران نے خطے میں پروکسی جنگ تیز کی اور اسے لبنان شام اور عراق سے بڑھا کر یمن تک لے گیا جس کے بعد عرب بادشاہتوں کو خطرے کا احساس بڑھ گیا سابق امریکی صدر باراک اوبامہ کے دور میں ایران کے جوہری پرگرام پر معاہدے نے عرب ریاستوں میں خوف پیدا کر دیا تھا اور انہیں لگا کہ واشنگٹن اب ایران کے جوہری پرگرام کو تباہ کرنے کے عظم سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ ایران کو صرف پابندیوں کے بوئی تلے دبا کر رکھنا چاہتا ہے امریکہ کے مقابلے میں اسرائیل کی ایران مخالفت میں رتی بھر بھی کمی نہ آئی اسرائیل ان تمام عرب ریاستوں کو یقین دلاتا رہا جن کے ان سے تقریباً ساٹھ کی دہائی سے خفیہ تعلقات ہیں کہ وہ ایران کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے تیار ہے عرب ریاستیں جو بظاہر اسرائیل کی مخالف اور فلسطینیوں کی حمنبہ تھیں خفیہ رابطوں میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاملات میں عملی تعاون کرتی رہیں اور اسی تعاون کے نتیجے میں لبنان اور شام میں اسرائیل ایرانی مفادات پر بمباری کرتا رہا اور ایران کی جوہری تنصیبات اسرائیلی حملوں کی زد میں رہیں دوستو اسرائیل عرب تعلقات ایک عرصے تک خفیہ رہے لیکن دوزار نو میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے خفیہ تعلقات کو منظر عام پر لانے کی پولیسی اپنائی جس کے بعد تعاون کے چھوٹے چھوٹے سفارتی اقدامات چلتے رہے اور پھر بڑا قدم اس وقت اٹھایا کہ جب انٹرنیشنل ریونو بل انرجی ایجنسی کے ہیڈکوارٹر عرب امارات میں بنانے میں سفارتی مدد کی لیکن اس کے بدلے ایک شرط یہ رکھی کہ ان کے سفارتکاروں کو ان کے ہیڈکوارٹر میں تسلیم کرنا پڑے گا دوستو دوزار پندرہ میں اسرائیل نے ایجنسی ہیڈکوارٹر میں سفارتی مشن کھولا تو یوں عرب امارات میں اسرائیل کا پہلا سفارتی دفتر بن گیا اس طرح ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے اب پورا جال بن چکا ہے اور یہ اوبامہ دور کی بات ہے دوستو جب خلیج میں امریکی فوجی موجودگی کم ہونا شروع ہوئی جسے ٹرمپ نے بھی جاری رکھا ان حالات میں اسرائیل عرب ریاستوں کا فطری اتحاد بنتا چلا گیا جو خطے میں موجود ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا عرب ریاستوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون جاری رکھا لیکن فلسطین کے مسئلے پر بھی موقف برقرار رکھا اسرائیل اس سے بالکل بھی بدل نہ ہوا اور عربوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے متعلق کام جاری رکھا گیا دوستو اس کی ایک مثال واشنگٹن میں ہونے والی ایک تقریب ہے جہاں سعودی سفارتکار نے اسرائیلی ہم منصب سے کہا کہ وہ مسئلہ فلسطین حل کریں تاکہ اسرائیل عرب علاقہ تعاون کو آگے بڑھایا جا سکے جس پر اسرائیلی سفارتکار کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئی اور اس نے جواب دیا کہ خطے میں تبدیلی کی چابی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو اسرائیل نے برسوں عرب ریاستوں کے ساتھ تعاون کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ تعاون کرنے والی ریاستوں میں عوام حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں لیکن نیتن گیاہو نے پولیسی بدل دی امریکہ میں ٹرامپ کے صدر بنتے کی حالات میں مزید پلٹا کھایا اور ٹرامپ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنے داماد جارڈ ڈکشنر کو ذمہ داری سونپ دی جارڈ ڈکشنر نے عرب شہزادوں کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کیے ڈیل اف دی سنچری کے نام سے منصوبہ تیار ہوا اور ٹرامپ نے اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس منصوبے کا اعلان کیا تو عرب امرات اور بحرین کے نمائندے بھی وائٹ ہاؤس کے اس ٹروم میں موجود تھے ٹرامپ کے منصوبے کو عرب عوام میں پذیرائی نہ ملی لیکن عرب نمائندوں کی وجودگی پر احتجاج بھی نہ ہوا جس نے عرب حکمرانوں کو حوصلہ دیا بظایر تو عرب امرات کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان اچانک ہوا لیکن اس پر کام پچھلے ڈیٹھ سال سے جاری تھا اور دو ماہ پہلے یہ معاہدہ تیع پا چکا تھا جس سے صدر ٹرامپ کی دوسری مدت صدارت کے انتخابات کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا عرب امرات یہ اعلان امریکی صدارتی انتخابات سے بیاسی دن پہلے کر کے ٹرامپ کو خارجہ پولیسی محاض پر اکتوفہ دے رہے ہیں جبکہ اسرائیلی وزیر آزم نے بھی انتخابات کے دوران ڈیل اف دیس سنچری کے اعلان کا بدلہ چکا دیا ہے دو ماہ پہلے معاہدہ یا ڈیل کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نے غرب اردن کو اسرائیل میں زم کرنے کی تاریخ یکم جلائی دی تھی لیکن جکم جلائی آ کر گزر گئے اور اسرائیلی وزیر آزم نے منصوبے پر عمل درامت روک دیا اور اس کی وضاحت بھی نہیں پیش کی امریکیوں نے غرب اردن کو اسرائیل میں زم کرنے کا پتہ بہت ہوشیاری سے کھیلا اور غرب اردن پر قبضہ روکنے کی حامی بھر کر امرات سے ڈیل کر لی اس ڈیل میں امرات کے واشنگٹن میں صفیر یوسف الاتیبہ اور ان کے یہودی دوستوں نے اہم کردار ادا کیا یوسف نے جون میں اسرائیلی اخبار میں ایک کولم عبرانی زبان میں شایع کروایا جس کے اشاعت میں باثر امریکی یہودیوں نے کردار ادا کیا دوستوں اس کولم میں کہا گیا کہ اسرائیل غرب اردن پر قبضہ اور عرب دنیا سے تعلقات میں کسی ایک کا انتخاب کر لے یہ پیغام اسرائیل کے شدت پسند یہودیوں کے لیے امریکہ کے لبرل یہودیوں کی طرف سے تھا اس پیغام نے اثر دکھایا اور جون کے اختتام پر یوسف نے وائٹ ہاؤس میں جارڈ ڈکشنر اور مشرق وستہ کے لیے امریکی مندوب ایوی بروکوٹ سے رابطہ کیا اور یہی تجویز ان کے سامنے رکھی کہ اسرائیل غرب اردن کو زم کرنے کا منصوبہ روک دے تو عرب امرات اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے جارڈ ڈکشنر کو تجویز پسند آئی اور اس پر کام شروع ہو گیا نیتن یاہو کو منصوبے سے باز رکھنے کے لیے وائٹ ہاؤس نے شہد رکھی کہ اگر غرب اردن کے بڑے حصے کو زم کرنا ہے تو اس کا پانچ سے دس فیصد حصہ فلسطین کو منتقل کرنے پر بھی ساتھ ہی عمل کیا جائے وائٹ ہاؤس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اسرائیلی حکومت غرب اردن کو زم کرنے پر تقسیم کا شکار ہے اس لیے نشانہ ٹھیک لگا اور نیتن یاہو کو بھی عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کا خواب پورا ہوتا دکھائی دیا اور یوں یہ معاملہ تیپ آ گیا سات دن میں درجنوں ملاقاتوں اور رابطوں کے نتیجے میں معاہدے کا مساودہ بھی بن گیا اور اسے درست وقت تک چھپا لیا گیا عرب امراض کے اعلان کے بعد اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں جشن کا سما تھا اور ساتھ ہی یہ اندازے لگائے جا رہے تھے کہ امراض کے بعد کون یہ جرت دکھائے گا سعودی عرب سمیت پانچ ملکوں کے نام آئے امراض کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئے سو اتفاق یہ تھا کہ اس اعلان سے پہلے پاک سعودی تعلقات میں اچانک تلخی آ چکی تھی اور اس تلخی کو اسرائیل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئے اور یہ دعوے کیے گئے کہ پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا اور یہ دباؤ ہی تعلقات کی خرابی کی وجہ بنا کیونکہ پاکستان نے دباؤ میں آنے سے انکار کر دیا تھا دوستو پاکستان اور سعودی عرب میں اس رکھنے کو دور کرنے کے لیے اسکری قیادت نے دورہ ریاض کیا تو کیا سرائیوں کا نیا جھکڑ چلا حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوا جوئی ڈکشنر اور ولی عید محمد بن سلمان کی دوستی اپنی جگہ مگر سعودی موقف اب تک وہی ہے جو برسوں پہلے تھا امراض کے اعلان کے بعد ایک ہفتے تک سعودی خاموشی نے بھی کیا سرائیوں کو ہوا دی لیکن برلن میں جرمن ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان نے واضح کیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اسرائیلی اور امریکی میڈیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولی عید محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں لیکن یہ ریپورٹ کرنے والے بھول گئے کہ حتمی فیصلہ شاہ سلمان نے کرنا ہے شاہ سلمان فلسطین کاز کے ساتھ مخلص ہیں اور جنوری میں فلسطینی وزیراعظم محمود عباس کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ سعودی عرب فلسطین اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے دو سو عرب امرات کی پوزیشن سعودی عرب سے الگ ہے سعودی عرب ہرمین شریفین کی وجہ سے مسلم دنیا میں الگ مقام رکھتا ہے اور مسلم امہ کی قیادت کا بھی دعوے دار ہے اور ترکی ملیشیا اور ایران کی طرف سے قیادت کی دعوے داری کا مقابلہ بھی کر رہا ہے اسی لیے ان حالات میں سعودی عرب کے لیے ایسا کوئی بھی فیصلہ بہت مشکل ہوگا لیکن اگر سعودی عرب کو مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی پڑا تو فلسطینیوں کے لیے ریایتیں لینے کے بعد ہی کچھ کر سکے گا امریکی حکام بھی اب تک یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ سعودی عرب اپنے اتحادی متحدہ عرب امرات کی تقلید کرے گا یا نہیں اس لیے جارڈ ڈکشنر کو کہنا پڑا کہ سعودی عرب اگر امرات کی تقلید کرے تو اسے معاشی اور دفاعی فوائد حاصل ہوں گے جہاں تک بہرین کی بات ہے تو بہرین سعودی عرب اور امرات کی معاشی مدد پر انحصار کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے بھی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوگی بہرین علاقہ ردعمل کو جانچنے کے بعد ہی فیصلہ کرے گا دوستو عرب امرات کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ممکنہ نتاج میں سے ایک خطے میں نئی جنگ کا چھڑنا بھی ہے جارڈ ڈکشنر نے اس فیصلے پر کہا کہ خلیج تعاون کانسل کے مزید ممالک اسرائیل کے ساتھ بریک تھو چاہتے ہیں عرب امرات اور اسرائیل کی طرح جتنے زیادہ ملک قریب آئیں گے ایران کے لیے تقسیم کر کے فتح کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا سعودی اسرائیل تعلقات کا سب سے بڑا مخالف ایران ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا درست فیصلہ ہے جارڈ ڈکشنر کا یہ بیان واضح کرتا ہے کہ امرات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے آمن معاہدے کا اصل نشانہ کون ہے امریکہ کے حالی اقدامات سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کی پولیسی کیا ہے امریکہ نے ایران پر نئی اسلحہ پابندیوں کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی لیکن اس کے یورپی اتحادیوں برطانیہ فرانس اور جرمنی نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا اور ایران کے خلاف امریکی قرارداد مسترد ہو گئے اس قرارداد کے مسترد ہونے سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ ایران کے معاملے میں تنہا رہ گیا ہے لیکن ٹرمپ انتظامیہ اپنے ازائم سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں امریکہ سلامتی کونسل میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی ایک شک کے تحت پابندیاں لگانے کی تجویز پیش کرنے کو ہے وہی جوہری معاہدہ جس سے امریکہ یک طرفہ طور پر نکل چکا ہے لیکن اب پابندیوں کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے وینس ویلا کو بھیجوایا گیا تیل بھی قبضے میں لیا گیا امریکہ کی یہ کوشش ایران کو اشتال دلانے کے لیے ہے اس سے پہلے بھی جنرل قاسم سلمانی کی ڈرون حملے میں شہادت بھی ایران کو مشتعل کرنے کی کوشش تھی دوزار اٹھارہ میں صدر ٹرمپ نے سی آئیے کو ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے خفیہ آپریشنز کی اجازت بھی دے دی تھی حالگی میں ایران کی جوہری تنصیبات میں دھماکے بھی ایران کو کسی جارہانہ اقدام پر اکسانے کی کوشش تھی اور اسرائیل اس میں شریک تھا کسی بھی مرحلے پر اگر ایران نے اشتال میں کوئی کارروائی کی تو امریکہ جنگ چھڑنے میں دیر نہیں کرے گا اور ایران اگر میدان جنگ بنا تو دوسرے کھلاڑی بھی کود پڑیں گے اور خطہ ایک اور مستقل جنگ کا شکار بن جائے گا اگر ٹرمپ ایران کے جوہری پرگرام کے پور امن حل کے خواہاں ہیں تو عالمی معایدہ اس کا بہترین حل تھا لیکن ٹرمپ نے اس سے یک طرفہ نکلنے کا اعلان خود کیا تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دینے اور اسے تسلیم کرنے والوں کو بعد میں پشتانا پڑے گا آج کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے خطے میں خوشحالی آئے گئے اور اسرائیل کے دوست بننے والے ممالک معاشی اور دفاعی اعتباس سے مضبوط ہوں گے لیکن اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے اردن اور مصر کا حال سب کے سامنے ہے دوستو یہ دونوں ممالک آج پہلے کی نسبت کمزور اور تقسیم ہو چکے ہیں یہ دونوں ملک کبھی خود کو خطے میں امن کا بانی کہتے تھے لیکن آج پشتاتے ہیں کہ انہیں امن کے نام پر کیا ملا ان دونوں ملکوں کے ساتھ جو معاشی وعدے کیا گئے تھے آج تک پورے نہیں ہوئے مسئلہ فلسطین آج بھی حل طلب ہے اور عرض فلسطین مزید سکڑ گئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی فلسطینی تنظیم الفتح بھی آج خود سے سوال پوچھنے پر مجبور ہے کہ اس نے اوصلوں معاہدے سے کیا پایا تھا یہ سوال الفتح کو اپنی حریف تنظیم حماس کے قریب جانے پر مجبور کر رہا ہے اور دوستو خطے کے اندر مسلم ممالک کی آپس میں جنگ چھڑ سکتی ہے جس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہوگا دوستوز کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمارس